بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرنٹ پروپرٹیز سے ایک دفعہ دبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں ناظرین کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس ویڈیو میں ہم نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے اصل اور نقل فائل جو ہے اس کی پہچان کس طرح سے کرنی ہے اس ویڈیوز کا بڑا اچھا رسپونس آیا اور بہت سارے کوئسٹنز آئے ہیں میرے پاس اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ لوگ بڑے دھیان سے چیزیں سنتے ہیں اور اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے ناظرین اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ ہی آسانی کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کا ایک سیکول بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کے جتنے بھی کوئسٹنز ہیں جو کہ انڈویجول ہی میرے سے پوچھے گئے ہیں وہ سب کی انفرمیشن کے لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اگر ہم اس کی جنرل بلوگ کی فائل کو چیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کر گیا ہے تو ناظرین جنرل بلوگ ہو یا کہ اوورسیز بلوگ ہو اوپن فائل ہو اس کو طریقہ کر چیک کرنے کا یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اسی لنک کے اوپر جا کے صرف آپ نے وہاں پہ اپنا ریجسٹریشن نمبر اور سیکیورٹی کوٹ دینا ہے آپ کی فائل کا سٹیٹس معلوم ہو جائے گا پروائیڈڈ ایٹ آپ کی فائل اوپن ہو تو ناظرین آپ لوگوں کی انفرمیشن کے لیے ہم بتا دیں کہ نوٹ صرف اور صرف اوپن فائل کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ کی فائل ٹرانسور ہو کے کمپیوٹرائز ڈبانے کے واپس آگئی ہے تو اس کے اوپر وہ ہنڈرڈ اوپی کا نوٹ نہیں ہوگا نوٹ صرف اور صرف اوپن فائل کے اوپر ہوتا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ طریقہ کار بھی اوپن فائل کو چیک کرنے کا طریقہ تھا آپ نے پرچیز کرنے سے پہلے جو فائل خریدنی ہوتی ہے اس کا طریقہ کار تھا کہ وہ کیسے آپ نے جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا ہے پرکھنا ہے تو کیونکہ مطلب خریدنے سے پہلے چیز ہی پرکھی جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے وہ بتایا تھا جب آپ کی کمپیوٹرائز بن کے فائل واپس آ جاتی ہے تو پھر تو وہ مطلب بھی ہے کہ کمپیوٹرائز آپ کا سسٹم جو ہے وہ سارا بن گیا اور بلو ورڈ شیٹی کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کے در آپ کی ساری انفرمیشن آ گئی تو اس لیے اس کے بعد اتنی زیادہ جو ہے نس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کی فائل بن کے آ جاتی ہے آپ اس کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فائل آپ کے نام میں ٹرانسفر ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی اس کو چیک کرنے کا طریقہ کر کے آئے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے اگلے سیکشن میں اس سے اگلا کوئیسن یہ تھا کہ جی جو سیکیورٹی کورڈ ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا تو جو نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا نمبر ہوتا ہے وہ ہی آپ کی فائل کا سیکیورٹی کورڈ ہوتا ہے اس سے اگلا کوئیسن یہ تھا کہ عوامی بلوگ کی اگر فائل کو چیک کرنا ہو تو اس کا طریقہ کر گیا ہے تو ناظرین عوامی بلوگ کی فائل کو چیک کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ اس کے لیے الیتا ایک ویب سائٹ ہے عوامی بلوگ کی الیتا ویب سائٹ ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس لنک کے اوپر جانا ہے وہاں پہ کلک کرنا اور اسی طرح سے ہی اس کے اندر آپ نے اپنی فائل اور سیکیورٹی کورڈ جو ہے اس کا اس میں انٹر کر دینا ہے نمبر انٹر کر دینا ہے آپ نے فائل کا ریجسٹریشن نمبر اور اس کا سیکیورٹی کورڈ جب آپ اس لنک کے اوپر انٹر کر کے اس کو سیچ کریں گے تو آپ کو ساری کے ساری انفرمیشن دے دے گا ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو آن لائن طریقہ ہے جب آپ کی فائل ٹرانسر ہو کے واپس آ جاتی ہے تو اس فائل کو جب چیک کرنا ہے تو اس کو کیسے چیک کریں گے آئی ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ناظرین اس کا بھی وہی طریقہ ہے bluewordcity.com کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے آپ کے لیفٹ کورنر کے اوپر جو بوٹم کے اوپر جو نیلے رنگ کا ڈبا ہے اس کے اوپر تین لائنیں ہیں اس کو آپ کلک کریں گے اور نیکس سکرین کے اوپر آ جائیں گے جو ہی آپ نیکس سکرین پہ آئیں گے آپ کو آن لائن سروسز کا ٹیب نظر آ رہا ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے ڈراب ڈاؤن مینیوں میں سے نیچے آ جائے گا آن لائن انسٹالمنٹس یہ میں وہ طریقہ گار بتا رہا ہوں جب فائل آپ کے نام پہ ٹرانسر ہو کے واپس آ جاتی ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ فائل آپ کے نام پہ ٹرانسر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی تو اس طریقے کار سے آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے کے تحت آپ آن لائن اپنے گھر بیٹھے ہوئے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ سے اپنے موبائل سے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ بلو ورڈ سٹی کی انسٹالمنٹس بھی پے کر سکتے ہیں جو ہی ناظرین اگلے والی سکرین کے اوپر آئیں گے آپ کو ایم سی بی کا پورٹل نظر آئے گا نیچے آپ کو دو جو ہیں وہ فیلڈ نظر آ رہی ہیں ایک کے اوپر پروجیکٹ لکھا ہوا جس میں بلو ورڈ سٹی لکھا ہوا اور اس کے بعد اگلی فیلڈ جو نظر آ رہی ہے آپ کو وہ ہے ریجسٹریشن نمبر یہاں پہ آپ اپنی فائل کا ریجسٹریشن نمبر دے کے انٹر کریں گے یہ آپ کی جنرل بلوک یا اوورسیز بلوک کی فائل ہو سکتی ہے جو ہی آپ نیکس سکرین کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل نظر آ جائے گی کہ اس کا ریجسٹریشن نمبر کیا ہے اپلیکینٹ جو ہے اس کا نام کیا ہے اس کا سی آنسی نمبر کیا ہے اس کے فارم کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس جو اپلیکیشن سائز ہے وہ کیا ہے مطبعہ ایج انڈ ایوری تینگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آجے گا یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ فائل آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر اسی پیج کو آپ کنٹینیو کریں گے نیکس نیکس کرتے جائیں گے تو یہاں سے آپ کو آن لائن ٹرانسیکشن کی بھی آپشن یہ دے دے گا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ کا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کا جو ہے وہ نمبر مانگے گا پھر اس کا جو پن ہوتا سیکیورٹی پن جو ہے وہ مانگے گا بینک کا نام مانگے گا اور اس کے بعد جو ہی آپ اس کو کلک کر کے سامنٹ کریں گے تو آپ کی جو انفرمیشن آئے گی پیمٹ کی وہ آپ کو شو کر دے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہر اس چیز کو ہر اس انفرمیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے گا اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن اور بھی ملنے والی ہے ایک لاسٹ کویسٹین جو رہ گیا ہے وہ بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ کچھ لوگ اس چیز سے پریشان ہو گئے تھے کہ ہم نے جو آفرز لگوائی ہوئی ہیں وہ آیا کہ اس میں ایڈجسٹ مطلب ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی ہمارے لیجر میں آگئی ہیں یا نہیں آگئی ہیں تو اس کے لیے میں نے اپنی پریویس ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں آپ نے پوری ڈیل ہم نے بتائی ہے کہ آپ کی جب ریجسٹریشن ہو جاتی ہے یا جب آپ کی مرجنگ ہو جاتی ہے یا ڈسکونٹ آفر لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ٹریکنگ آئی ڈی ہوتا ہے اس ٹریکنگ آئی ڈی کو آپ نے کیسے سچ کرنا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ میری پریویس ویڈیو کے اندر موجود ہے آپ میری وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو وہ ویڈیو کا لنک نہ ملے تو میں وہ لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ فروق شراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو نئی انفرمیشن کے ساتھ تب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ نگے بان